بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر آفت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان نبیل عمد اکرام لیکچر شو بائی اگرانومی زرین و سری ملتا ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جرمنی میں لوگ گھر کس طرح تعمیر کرتے ہیں اپنی گارڈنگ پارکنگ کیسے کرتے ہیں اس سڑک پر ڈیفرنٹ قسم کے نشانات کس کے لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چلتے پھرتے گھر لوگوں نے ادھر بنائیوں ہیں ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے اور ہمیں سہولیات کون کون سی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جرمنی میں جب کوئی سیوریچ کا کام ہوتا ہے یا کوئی بھی روڈ ورک ہوتا ہے تو یہ لوگ احتیاطی تدابیر کیا کیا لیتی ہیں جی تو بیورز اب ہم اپنی ویڈیو کا بقاعدہ غاز کرتے ہیں آپ نے کرنا کہ ہے آپ نے ویڈیو میں جڑے رہنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جرمنی میں لوگ گھر کس طرح تعمیر کرتے ہیں بسکلی ان گھروں کا جو مین سٹرکچر ہے وہ سٹیل کا بنا ہوتا ہے انٹوں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اور خاص طور پر جیسے آپ کا گھر کا کچن ہوتا ہے یا واش روم وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی پارٹیشننگ بھی یہ چپ بورڈ وغیرہ سے کی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے آگے گرین وہ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارکنگ ہے وہ بلکل گھروں کے آگے انہوں نے کیا یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ گلمسز آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ چھوٹے گھروں میرے نہ پسند کرتے جو سینٹرلی ہیٹیڈ ہوتے ہیں تو اس ہیٹنگ چارجز بہت زیادہ کم گورنمنٹ لیتی ہے پورے سال کے جو ہیٹنگ چارجز ہوتے ہیں وہ تیس پینسٹیورو تک ہوتے ہیں تو ویورز ابھی ہمیں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یہ لوگ چلتے پھرتے گھر کیسے بناتے ہیں یہ ایک چلتا پھرتا گھر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یورپین کنٹریز میں ویزا فری انٹری ہوتی ہے تو ان لوگوں نے اکثر اس طرح کے چلتے پھرتے اپنے گھر بنایا ہوتے ہیں اس کے اندر کچن کی فیسلیٹی ہوتی ہے لیونگ روم ہوتا ہے اور یہ لوگ پھر اس گھر کے اندر کیونکہ خاص طور پر اگر جرمنی کی بات کریں تو یہ لوگ وکیشنز گزار نہیں کیونکہ جرمنی بہت تھنڈا ملک ہے یہ لوگ سپین جاتے ہیں تو یہ اپنے ای ٹیبلز اپنے بستر شستر اس کے اندر رکھتے ہیں اور پوری فیملی پھر ایک ملک سے دوسرے ملک موو کرتی ہے جہاں میں رہ رہا ہوں اس کے بالکل بارڈر پہ ڈینمارک ہے لوگ ڈینمارک بھی یہاں سے جاتے ہیں تو ویورز اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں شہر کے اندر جب کوئی مینٹیننس برک ہوتا ہے روڈ سائٹ کے اوپر تو یہ آپ سامنے بورڈ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا بورڈ لگ جاتا ہے یہ دوسری ڈیمارکیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کوئی روڈ کے اوپر وارکنگ پر آگر ہے یہ آپ روڈ کے دونوں سائٹ پر دیکھ رہے ہیں جو گھروں کی سمیٹری ہے وہ ایک جیسی ہے حتی کہ گھروں کا کلر بھی ایک جیسے ہے جیسے کہ میں ویورز آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا کہ یہ لوگ چھوٹے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو آگے جو گھروں کے ڈیزائن دکھانے جا رہا ہوں وہ آپ کو بلکل ایسے لگے گا جیسے ہم کارٹونز کے اندر گھر دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو بیڈ روم کے یہ گھر ہیں یہ آپ روڈ کے دونوں سائٹ پر آپ یہ آپ رائٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لیفٹ سائٹ پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں آگے لوگوں نے اپنی گاڑییں پارک ہوئی ہیں اب یہ جو پلیس ہے یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جب یہاں روڈ برک ہو تب یہاں سی بریج کی لائن ڈال رہی ہے تو ان لوگوں نے کتنی پروٹیکشن کی ہوئی ہے کہ کوئی انسان کوئی سائیکل پر جانے والا کس طریقے سے ڈیمیج نہ ہو پراپر انہوں نے اس کی ایک بارڈ لگائی ہے اس کے اوپر سائرن لگے ہوئے ہیں رات کو بھی وہ سائرن یعنی کہ چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو لائٹ بیسیکلی چلتی ہے کوئی اس جو سی بریج برک ہو رہا ہے تو جہاں سے کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو نہ ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایکسیویٹر کھڑا ہے یہ پائپ فٹنگز پڑی ہیں مٹی پڑی ہیں جہاں تک سی بریج لائن ڈالے گی وہاں تک انہوں نے ایریا کو ایک قسم کو کارنٹین کر لیا گریل کے ذریعے ورز میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خوب خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ